اس کے لئے آپ کو اپنا UTS آپ چالو کر لینا ہے اور اس کے بعد book and travel paperless والے option میں click کرنا ہے اس سے آپ کو نیچے ہاں پر departed یعنی جہاں پہ آپ جس station پہ آپ کھڑے ہیں اس station کا نام ڈالا جیسے میں کٹنی ڈالا ہوں اور اس کے بعد جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس station کا آپ نام ڈالیں گے تو example کے لئے میں جبل پر ڈال لیتا ہوں اس کو click کرنے کے بعد آپ کو next میں دبانا ہے جیسی آپ next پہ دبائیں گے تو یہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ کتنے ایڈل یعنی کتنی ٹکٹ لینا ہے چائیڈ لینا ہے تو آپ چائیڈ میں click کر یہ ایڈل لینا ہے تو ایڈل میں click کی اور اس کے بعد آپ کو mail لینا ہے express لینا ہے super pass لینا ہے تو ہم mail پہ click کر کے payment gateway میں دبا کے get fair دبا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ rate آ جاتا ہے کہ 50 روپے جن کا لگے گا اور اتنی ساری گاڑیوں کو نام ہے جو جو گاڑی ہیں وہاں تک جا رہی ہے تو جیسی آپ book ticket میں click کریں گے تو یہ جو ہے آپ کو redirect کر دے گا payment کے لیے آپ میں اپنا password ڈال دیتا ہوں آپ بھی اپنا password یہاں پہ ڈال دیجئے گا اس کے بعد ہی آپ کو جا کے payment والے gateway redirect کرے گا چونکہ میں اب یہ station سے بہت دور ہوں تو اس لئے یہ جو ticket book نہیں ہو پا رہے کیونکہ آپ کو station کے پاس یا نجدیک ہونا ضروری ہے کیونکہ gps پہ ہی work کرتا ہے ٹھیک ہے تو example کے لیے میں آپ کو paper والا دکھا دے تو اس والے option میں click کرنے کی دکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو print کروانی پڑتی ہے ٹکٹ اور جو پہلا والا option رہے تو اس میں آپ کو ticket print کروانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو example کے لیے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں جہاں پہ میں کوئی جانا ہے اور next میں click کر دیتا ہوں اس کے بعد وہی سیم step ہے یہاں پہ payment gateway میں دمانا ہے اور mail express میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو rate بتائے گا اور جیسے کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو redirect کر دیا ہے payment gateway پہ یہاں پہ آپ اپنی payment کر کے آپ اپنی ٹکٹ نکال سکتے ہیں لیکن اس میں ایک دکھت ہے کہ آپ کو print کروانا جرور ہے تو اس کا آپ دھیان رکھیے گا